پھر آسیم منیر اس وقت سینیورٹی لسٹ پہ سب سے ٹاپ پہ ہیں اور ان کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بتائی جا رہی ہے آہ پتہ نہیں یہ کتنی اوٹھینٹک ہے کہ نہیں لیکن اکثر لوگوں کا یہ کنسنسز ہے کہ ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بنتی ہے ستائیس نویمبر لیکن ایک دو دوستوں نے مجھے بتایا کہ نہیں شاید یہ ڈیسیمبر تک چلی جاتی ہے انتیس نویمبر کے بعد بھی آہ لیکن جو ابھی تک ڈیٹ سامنے آئی ہے جس پہ زیادہ تر لوگ متفق ہیں وہ ستائیس نویمبر دو ہزار بائیس یعنی جنرل کمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ سے دو دن پہلے تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ لفینڈالعاصم منیر جو اس وقت ٹاپ آف دا سینیورٹی لسٹ ہیں اگر ایک ہفتہ پہلے بھی موو ہوتی ہے سمری یا جس طرح عمران خان صاحب نے جنرل باجوا کو آگس میں ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا تھا اور شہباز شیف سپٹیمبر میں اعلان کرتے ہیں اکٹوبر میں اعلان کرتے ہیں یا نویمبر کے پہلے ایک دو ہفتے میں اگر اعلان کرتے ہیں تو لفینڈالعاصم منیر کا نام تیا اس سمری میں شامل ہوگا اور اگر شامل ہوگا تو وہ ٹاپ پہ یقیناً ٹاپ پہ ہوں گے اور لفینڈالعاصم منیر آہ ڈائریکٹر جنرل ملیٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے گجرانوالا میں کوئر بھی کمانڈ کی اور آج کل کوارٹر ماسٹو جنرل کے طور پہ جی ایچ کیو میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں انتہائی نفیس آدمی ہیں شریف النفیس آدمی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں اور جمہوریت پہ جمہوری لیڈرشپ پہ اور سیولین آتھورٹی پہ ان کا اعتماد آہ بلکل ہے کہ یہ معاملات سیولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے ایک آہ بڑا بیداخ قسم کا ان کا کیریئر ہے آہ بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے